بسم اللہ الرحمن الرحیم بسلسلہ جشن عید ملادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ ربیہ لول کے موقع پر دودھ کی سبیل کا افتتا نیشن فلور ملک قصور میں جنرل سیکٹری عوامی فلاحی کمیٹی جسٹر قصور و سابق میمبر اگزیکٹری سپریم کورٹ بار اسویسیشن احمی یاسین فرق کمبو ایڈوکیٹ سپریم کورٹ نے کیا اس موقع پر مرکزی صدر عوامی فلاحی کمیٹی جسٹر قصور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق ایڈوکیٹ چیرمین حجی شوکن محمود تنظیم حضا کے اداداران حجی جعوید عبدالکریم کمبو منظور احمد محمد بلال بشیر ایڈوکیٹ حجی محمد یوسف محمد یاسر ایڈوکیٹ سلمان اسلم و دیگر بھی موجود تھے دودھ کی سبیل کے افتتا کے بعد ملک و قوم کی سلامتی خوشحالی فلسطین و قشمیر بہن بھائیوں کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی اس موقع پر عوام کی قصید تعداد بھی موجود تھی عوامی فلائی کمیٹی ایڈجسٹر قصور ہر سال کی طرح اس سال بھی جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شان شان و مذہبی اعقیدت و اعترام سے منانے کے لیے خوبصر پروگرام کا انقاد کر رہی ہے دولستانیوز کے پی فارم سے تنظیم حضا کے ادادران کو مبارک بات پیش کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام کم ناظرین میں ہوں آپ دیکھ رہے ہیں گلستانیوز کا سور مہر ربیل اول کا باورکت خوش والمینہ جاری ساری ہے حضور رکم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم اولادت کا خوش والمینہ ہے اسی والے سے عوامی فلائی کمیٹی جسٹر قصور کے پریفارم سے حکید ملاد نبی کے والے سے جشن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والے سے انقاد کردیر ہے تو آج دودھ کی سبیر کا فتحہ ہوا دو روز قبل نو ربیل اول کے موقع پر مقابلہ کرات کے والے سے جو مدرستہ کے بچوں کے درمیان مقابلے ہوئے جس میں اول دوم سوہم چار رموٹ پنجوں آنے والے بچوں میں انامات بھی تقسیم کیے گئے جس میں وکلہ نے صحافیوں نے سماجی مذہبی شخصیات نے شرکت کی تو آج گیارہ ربیل اول کے موقع پر عوامی فلائی کمیٹی جسٹر قصور کے زیرے تمام نیشن فلور مل میں دودھ کی سبیل کا فتحہ ہوا جنرل سیکری وامی فلائی کمیٹی جسٹر قصور جنہوں نے آج دودھ کی سبیل کا فتحہ کیا ان کے ساتھ چیرمین حاجی شوکت محمود صاحب اور دوسرے حاجی محمد یوسف صاحب دوسرے عوضہ درام وامی منتظم اعلی حاجی مہجویس صاحب مجود ہیں اور اس کے ساتھ دوسرے عوضہ درام جو محمد بلار بشیر ایڈوکیٹ صاحب بھی مجود ہیں تو آئیے بات کریں یاسی فرق ایڈوکیٹ صاحب سے کہ وہ اس فالے سے کیا گئیں گے دودھ کی سبیل کا فتحہ ہوا جو اکوینجوہ پروگرام ہے اس فالے سے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور کرم سے ہمارا یہ تقریبات عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسلہ میں ہمارا یہ دوسرا پروگرام آج ہے وہ منقر ہے جاری ہے اس میں ہم نے دودھ کی سبیل کا افتحہ کیا ہے گزشتہ پجاس سال سے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں یہ اکوینجوہ پروگرام ہے ہم نے ہر سال ہم گیرہ ربیو لیول کو مسلم جگہوں پر یہ دودھ کی سبیل لگاتے ہیں اور اس وقت ہم نے نو ربیو لیول کو جیسے دوسرکار شب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نو ربیو لیول کو ہم نے کل پنجاب مقابلہ سے اکرات ملک گیا اسے پر جلسہ ہے خیر سیرت النبی ناد خانے کا پروگرام کر رہا ہے اور آج یہ پروگرام کر رہے ہیں بارہ ربیو لیول کو ہم جو جتنے بھی شہر میں لوگوں نے سجاور کی ہے جو جدوس نکل رہے ہیں ان کے منتظمین کو ہم انعامات دیں گے ان کو دسار بندی کریں گے اور پانچ اکتوبر کو ہمارا آخری پروگرام ہوگا وہ محفل ادنات کا پروگرام ہوگا جنابے ہمارے باننی جو ہیں حافظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ان کی ریاشگاہ پر سلمان اسلم جو ان کے بیٹے ہیں ان کی ذریعہ نکرانی وہاں پر ادنات خانی کا پروگرام ہوگا آج کے اس پروگرام میں ہمارے مرگی صدر جنابے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق صاحب ایڈوکیٹ اور محمد جوید صاحب جو اس کی اس تقریب کے منظمی آلہ ہیں شوکر صاحب جنابے چیرمن جنابے کرام چیز صاحب ممبر سپریم کانسل جنابے عبدالکریم کمبو صاحب ممبر سپریم کانسل جنابے راشتر بہادری ایڈوکیٹ صاحب ممبر سپریم کانسل سلمان اسلم صاحب ممبر سلیم کانسل یاسر جمیل ایڈوکیٹ صاحب ممبر سپریم کانسل اور تمام جو شرقہ ہیں جناب آجیب محمد صاحب سیٹری تقریبات عوامی فلیق کمیڈی جسٹر قضور بہت شامل ہیں ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا مانگ دے ہیں کہ یا اللہ اپنے پیارے حبیب کا صدقہ کر کے جن کی سالگرہ کی تقریبات ہم منا رہے ہیں ان کا صدقہ کر کے اپنے پیارے 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 ہمارے تمام ممبران پر عدداران پر اپنا کرم فرماؤ اپنا رحم فرماؤ اور خاص طور پر اس پاکستان کے اوپر بھی کرم فرماؤ جو پاکستان آپ کے نام پر اللہ تعالیٰ کے نام پر یہ حاضر کیا گیا ہے ہم دعا کر دیں گے پاکستان میں اللہ تعالیٰ کا نظام اور سور پاک کا نظام جو ہے وہ جاری و ساری ہو اور تمام مسلمان اہل یعنی اسلام جو ہیں تمام دنیا کے ان کو سب کو خیر ہو اول خیر ار خیر ظاہر خیر بادنگار ہر دم خیر ہر پر خیر یا اللہ پاک تمام ممبران کے عدداران کے اور جو جمعی اہل یعنی قصور ہے اہل یعنی پاکستان ہے اہل یعنی دنیا ہے ان سب کی مسائل حال فرماؤ اور ان کے بکر فرماؤں مالائینا اللہ اللہ میرے ساتھ مرکیز صدر وامی فلائک میٹیز جیسٹر قصور وامی صلی فرق ایڈوکٹس مجود ہے ان سے بات جان دیں کہ آج دودھ کی سبیل کا فتح ہوا بڑا خود سے پروگرام تھا بڑا مزے گا دودھ تھا آپ اس وقت سے کیا کہیں گے کیا مسئل دیں گے آج کی دیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم نے جو ہے نا دودھ کی سبیل وہ لگائی ہے یہ ہمارا سلسلہ اکوینجہ سال سے چلا رہا ہے اور الحمدللہ سب جو ہے نا ہم اپنی گرہ سے کرتے ہیں سارا مام اور یہ یہ ہماری نہیں یہ نبی کیم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی یہ تقریبات سلسلے میں ہوتی ہیں یہ ان کی برکت ہے اور اللہ تعالی کی میربانی ہے یہ ہمارا سلسلہ جو چلتا ہے یہ ہمارا جو ہے لوگوں کے خدمت کرنا یہ ہماری فلاح کمیٹی کا مقصد بھی ہے لوگوں کے خدمت کرنا ہر لحاظ سے کس طریقے سے بھی جس طرح بھی ہو سکے ہمارا عظم یہ بھی ہے اور جو ہے میرے محترم سادہ محترم یاسین فرق صاحب نے ڈیٹیل میں ساری بات بتا دی ہے جو دودھ کی سبیل ہے یہ ایک بڑی سعادت کی بات ہے اور جو ہمارے جتنے بھی کمیٹی کے اہدہ داران ہیں وہ اس میں بقاعدہ طور پر شمولیت اختیار کرتے ہیں اور اپنی جو ہے نگرانی میں سارا معاملہ اشواق محمد اشواق کمبول صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے یہ سارا انتظام کیا اور اس میں عجی جویز صاحب اور بھائی نواز صاحب سب کا جو ہے نیشنل فلور مل والے ان سب کا ہم تحدد سے مشکور ہیں شوکر محمود صاحب ہمارے چیئرمن میرے بڑے بھائی عبدالکریم صاحب ہمارے بزرگ بڑے بھائی یہ سارے جو ہے یوسف صاحب سلیمان اسلام صاحب ان صاحب اکرام چشتی میرے بھائی یہ سب جو نا اپنی کاوش سے یہ سارا سلسلہ سارا انجام دیا ہے اور ہماری دعا ہے باقی دعاوں کے ساتھ جو یاسی صاحب میں دعا مانگی ہے فلسطین کے لیے خاص طور پر وہ بھی ہمارے مسلمان کشمیر فلسطین کے لیے ہماری خاص دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہماری طرح آزاد و کش و خورم رکھے اور ان کے جو مسائب ہیں وہ دور فرمائے باقی وہ ماں ہماری اس کوشش کو اللہ تعالیٰ منظور فرمائے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے کہ یہ جو ہم نے کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ کے نام پر اللہ تعالیٰ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگرہ کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ یا اللہ پاک ان کو منظور فرمو اس کو قبول و منظور فرمائے جو سادہ میں حضور ہوئی ہے ہمیں اس موقع پا جناب عزیز رفکار شفوالہ صاحب کے انتہائی مشکور ہیں انہوں نے ہماری مقابلہ اس نے قرارات کا پرورام جو ہے پوری طرح کوری کیا اور آج یہ پرورام کوری کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں ہمیں ان کو خوشحام دیر کہتے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں جی ناظر یہ تھے مرکری صادر عوامی فلاہی کمیٹی محمد صلیم فرق اور ساتھ جنرل سیکھٹی عوامی فلاہی کمیٹی محمد صلیم فرق امی یاسیم فرق کمبو ایڈاوکیٹ اور تمام ٹیم جو اس وقت موجود ہے چیرمن آجی شوکت محمود صاحب آجی یوسف صاحب عبدالکریم کمبو صاحب ان کو میں گلستانیوز کے پی فرم سے اپریشیٹ کرتا ہوں جس طرح عید ملادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شان و شان عقید و تدام کے ساتھ منا رہے ہیں اور ماشاء اللہ بڑے خوبصور پروگرم انقاد کیا نوربی لول کے موقع پر ملادن مستع صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انقاد کیا ساتھ اس نے مقابلہ اس نے قرآن کیا آج دودھ کی سبیر کا افتتاق کیا عوام نے کسی تعداد میں دودھ بھی پیا میں نے بھی پیا بڑا مزے کا دودھ تھا تو اللہ تعالیٰ ان کی قابل پڑا ہے یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ بانی عوامی فلائق ویٹی جسٹر قصور حافظ محمد علیہ وسلم ایک ایسی شخصیت جو نا بھولنے والی شخصیت جن کو آج بھی لوگ اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں میرے والد صاحب کے بھی بڑے درینہ دوستوں مخلستین دوستوں میں ان کا بھی شمار تھا اللہ تعالیٰ سے دعا گوں گے اللہ تعالیٰ ان کی مفرد کرے اور ماشاءاللہ جس طرح یہ پوری ٹیم عوامی فلائق ویٹی جسٹر قصور کی پوری ٹیم جس طرح عید الملادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شان و شان طریقے قسم منا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کاوش کو قبول کرے اور ایسے یہ عید الملادن نبی کے موقع پر ایسے ہی خوبصے پروگرام کا انقاد کرتے رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بڑا قابل فخر شخصیات ہیں عوامی فلائق ویٹی جسٹر قصور کی تمام ٹیم جو حضور عقم صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن عید ملادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شان و شان مذہبیہ کی دو اعترام کے ساتھ ناتے ہیں تو دوسری تنظیموں کو بھی عوامی فلائق ویٹی کے نقشے کرنبر چلتے ہو جس طرح ان کے قابل شاہ ماشاءاللہ بڑے خوصے پروگرام ہوتے ہیں وہ بھی ایسے کریں تو امید ہے کہ ناظرین آپ کو میرا یہ پروگرام ضرور پسند آیا ہوگا انشاءاللہ بشرت زندگی نیس پروگرام میں حاضر خدمت ہوں گا میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بولے گا اور اپنی بہت سے دعوم ہی آ رکھے گا اللہ حافظ